اکثر یہ دیکھا گا ہے کہ اولیاء مزارت کے حاضری کے وقت اکثر لوگ مزارت سے ڈائریکٹ مانگتے کہ مانگنا درست ہے دراصل اللہ کے صبح کسی سے بھی ہم ڈائریکٹ مانگیں حقیقت یہ کہ وہ انڈائریکٹ ہی ہے اس کو میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں جو سعادت مند ہے ان کی سمجھ میں آ جائے گا روزی کون دیتا ہے اللہ کبھی ڈائریکٹ مانگ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا اللہ میری جھولی میں نوٹیں ڈال دے میری تنخواہ بڑھا دے کمیدی کہا ہوگا آپ نے تنخواہ بڑھا نہیں ہے کس کو کہتے ہیں سیٹھ صاحب مہنگائی بڑھ گئی ہے پرانی ہوتا دعا یہی کرتے ہیں یا اللہ میری روزی و برکت روزی و برکت کے وزیفے بھی کرتے ہیں لیکن مانگتے جا کے سیٹھ سے تو یہ سیٹھ کا دینا اور سیٹھ سے ڈائریکٹ مانگنا حقیقت میں یہ سب انڈائریکٹ ہے کہ حقیقت میں روزی اللہ دے رہا ہے اب وہ سیٹھ کے ذریعے دے رہا ہے تو جب یہ مطلب یعنی ہے کہ گھوٹاڑا سیٹھ جو ہے اس سے ڈائریکٹ مانگنا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے اور یہ ہمارے سچوکلے اولیاء کرام ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنا سمجھ میں نہیں آتا سچو غوثِ آزم سنم پیر آہے سچا غوث پاک سمجھ میں نہیں آتا یا اولیاء کرام تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے آپ بتائیے موت کون دیتا ہے آپ بولے گا اللہ مارتا کون ہے اللہ تو اب کسی نے فائر کر دیا مر گیا اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا جج نے بولا کیوں مارا میں نے توڑی مارا اللہ مارتا ہے جیلاتا ہے تو کیا جج آپ کی بات مان لے گا کبھی نہیں مانے گا بولا جلدی اس کو فانسی بچڑا تو پاگل ہو گیا تو یوں اگرچہ اللہ مارتا ہے اللہ جیلاتا ہے لیکن اسباب کا وہ خالق ہے تو اس طرح کے اسباب بنتے ہیں یا غوثِ عظم دستگی یا غوثِ عظم دستگی یا غوثِ عظم دستگی یا غوثِ عظم دستگی یا غوثِ عظم دستگی